بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب میرے صرف شاہین صاحب موجود ہیں بڑے اہم آج کا بڑا اہم انٹریو ہے اس میں آپ خبرے میں پہلے آپ کے ساتھ نے جلدی سے رکھوں پھر ان کے ساتھ نے سوالات رکھنے تحریکن صاف کے انٹرا پارٹی الیکشن آیا بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے چھین لیا تحریکن صاف نے دو پارٹیاں کے ریجسٹر کروائی ہیں نئے نشان پہ لڑیں گے اب یہ معاملہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو لگتا ہے کہ وہ اس معاملے سے بھاگ جائیں گے تیرہ جنوری کو ملنے تھے یہ آپ کو بتا ہے دخابی نشان ابھی اس میں وقت پڑا ہے لیگل ٹیم نے اپنا ہومورک کیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور تحریکن صاحب کے پاس بہت سی آپشنز ہے پلین اے بی میں ان کے پاس دو جماعتیں مزید بھی ریجسٹر ہوئی ہیں شاید وہ پوچھیں گے ان سے ابھی مشرف صاحب کی آل پاکستان مسلم لیگ آپ کو یاد ہوگی آرٹیکل دو سو دو سیکشن سکس میں جب اس وقت انہیں پارٹی کو روکا گیا تو اس کے بعد یہ معاملہ کس طرح چلا خیبر پختون خواہ میں آپ کو ایسا کوئی واقعہ نظر نہیں آرہا کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں پنجاب میں سارے معاملات ہو رہے ہیں وہاں پشاور ہائی کورٹ ڈٹ کے کھڑی ہے عدالتے بھی آزاد ہیں لوگ بھی آزاد ہیں لندن معاہدے میں جس طرح آمیر فاروق صاحب نے خان کے کاغذات چوبیس گھنٹے سے پہلے مصرد کیے اسی طرح بلے کے نشان کے معاملے بھی اسی طرح نہیں ہیں انہوں نے سوچا تیرہ جنوری سے بارہ کی رات کو کریں گے لیکن فس کے پشاور ہائی کورٹ بیچ میں آگئی شاہ محمود قریشی صاحب بھی رہا ہوگے ان کا برکوئی دوسرا کیس نہیں ہے اس پہ بھی بات کریں گے سائفر کیس پہ فانسی اور سزائے موت کا معاملہ تو بلا شبہ سائٹ پہ ہوگے لیکن دو سال کا سزا کا معاملہ ابھی موجود ہے یہ شویب صاحب ظاہر ہے اس پہ جواب دیں گے ان سے پوچھیں گے علیمہ خان صاحبہ کی طرح سے جب خان کے کیس پر برطانیہ اور امریکہ میں ڈانلڈ لو پر کیس کا ارادہ آیا تو اس کے بعد پھر آرمی چیپ کا دورہ ہوا پھر واپسی پر یہ زمانت ہوئی شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوئی لیکن آج بلے کا نشان چین لیا گیا اب دیکھنا ہی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں شاہ محمود قریشی باہر آئے طریقہ انصاف کی الیکشن مہم بڑی کامیاب ہوگی بڑی پاور سے چلے گی اور خان جب تک جیل سے باہر نہیں آتے جنوری میں ممکنہ ان کی رہائی موجود ہے یہ بھی شویب صاحب کے سامنے رکھیں گے حسان نیازی کو بھی الیکشن میں اجازت دی جا رہی ہے علی باکر نجوی صاحب نے کہا ہے کینڈر ٹرائل ملزم الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے اور کمانڈنگ افسر انہیں اجازت دے اور دوسرا اس وقت لاہور میں الیکشن لڑنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہو رہا نواز شیف مانسیرہ کی طرف سے حافظ سعید بھاول نگر سے مریم نواز جو ہیں وہ ابھی بھاگ گئی ہیں سنم جاوید سے اور بلاول سن سے پنجاب کی طرف بڑا عجیب معاملہ تحریک انصاف کے شیر حضر مروت کو نمونیاں ہوا اور وہ وزیر آباد کا کنونشن چھوڑ گئے ابھی بیمار ہیں اللہ انہیں صحیح دے لیکن بلے بغیر آزاد امیدوانوں کا معاملہ نہیں ہوگا لیکن دو جماعتیں جو ریجسٹرڈ ہیں کی ان کے پاس انتخابی نشان نیا ہوگا یہ پلان اے بی یا سی ان تمام معاملات پر بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شویب شاہین صاحب ان کے سامنے سوالات رکھتے ہیں میرے ساتھ رئیے کہ جائے گی نہیں چھوٹی سی بریک لی ڈریکٹ سوالوں پہ آتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ابھی سب سے پہلے جو بلے کا نشان آپ سے چھین لیا گیا اب تحریک انصاف کے پاس لائے عمل کیا ہے کیونکہ یہاں پر معلومات میرے پاس تو ہی ہیں کہ دو آپ کی جماعتیں ابھی الیکشن کمیس میں ریجسٹرڈ ہیں تو کسی نئے الیکشن نشان پہ لڑیں گے یا پشاور ہائی کورٹ میں جائیں گے معاملہ کہاں پہ ہے نئے سلام فوری طور پر پشاور آئی کورٹ میں جائیں گے یہ بالکل اندی فیس اف ایٹ اللیگل فیصلہ ہے غلط فیصلہ ہے غیر آئینی اور غیر خانونی ہے الیکشن کمیشن ہاں پاکستان ایک لحاظ سے سہولت کاری کر رہا ہے ان سیاسی بونوں کی جو پبلک میں عوام میں اور کمپٹیٹیو پروسس میں وہ الیکشن میں مقابلہ نہیں کر سکتے آج سارے ادارے باندھی بن کے ایک سپر لاتلا شہنشاہ کرپشن نواز شیف کے سامنے کھڑے ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی پچھل ستر سال میں جو کچھ نہیں ہوا یہ آج جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کی کبھی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی پچھلے دو دن میں آج تک کوئی دو سو کے قریب معاملات ریپورٹس ہوئے ہیں جہاں یا تو وہ نومینیشن فارم چھیلیے گئے یا لوگ کو اغواہ کر لیا گیا یا ریٹرننگ آفیسرز نے وہی لوگوں کو گرفتار کرا لیا ریٹرننگ آفسروں نے ایک لحاظ سے سہولت کاری کی ہے لوگوں کو اغواہ کرنے اور لوگوں کو گم کرنے لوگوں کے خلاف اف آئی آر کاٹنے اور جو ڈسٹرک ریٹرننگ آفسر ہیں انہوں نے تری ایلکیوں کے خلاف لوگوں کو نظربندی کے آرڈر بھی کر دیئے ہیں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے حالانکہ آج ہم گئے ہیں ان کے پاس سپریم کورٹے بھی آج ہمارے حق میں فیسوا دیا ہے لیکن اس پہ ابھی تک کوئی آرڈرنگ کا نہیں آیا یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک جو پہلے دن سے پچھلے ایک سال ڈیر سال سے ہم ان کا رویہ دیکھ رہے ہیں جس طرح انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے انہوں نے نائٹی ڈیز میں جو الیکشن کرانے تھے وہ نہیں کرائے اور اس پہ کسی قسم کا ذمہ داری تھی ادا کرنے کی وجہ ہمارے خلاف اتنے آرڈر پاس کر دیا اور یہ دو مہینے ایک ڈیر مہینے کے اندر دوسرا آرڈر ہے پہلے ہمیں کہا کہ جی یہ آپ کا الیکشن درست نہیں ہوا اس کے بعد ان کی جو ڈی ہوئی ڈیریکشن سی اس کے مطابق ہم نے الیکشن کرائے اور ان الیکشن کو بھی کہا یہ غیر آئی نہیں اور غیر خانون نہیں ہے تو یہ بڑی بدنسمتی سے اور آج سپریم کورٹ نے بلکہ پوچھا جسٹس سر طرمین اللہ نے کہا آپ نے ایک پارٹی کے خلاف تو یہ سب کچھ کر دیا سمیلرلی اگر ساری پارٹیوں نے اس کی طرح الیکشن کرائے اور کسی کو آپ نے پوچھائی کسی کو چھٹ چھاڑی نہیں کیا یہ ڈسکریمیریشن کیوں بلکل اگر ابھی یہاں پشاور ہائی کورٹ سٹے دے دیتی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کا یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے مجبور کیا انہیں کہ آج فیصلہ دے ورنہ انہوں نے شاید بارہ جنوری کی رات کو دینا تھا تاکہ آپ کے بس ٹائم نہ ہو اب اگر سٹے مل جاتا ہے آپ کو یا پشاور ہائی کورٹ اسے اوور رول کر دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ دوبارہ آپ کے فیور میں آ جائے گا اسی طرح معاملات چلیں گے جی میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے فیور میں یہ آرڈر سسپنٹ ہو جائے گا تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ پروسس ہوگا اور ہمیں کبھی یقین ہے کیونکہ اگر آپ باقی آپ کو پتہ ہے این پی کا تو الیکشن ہی نہیں ہوا سال ہو گئے اور باقی پارٹیز کا اگزیکٹلی اسی طرح ہوا ہے جو کہ جس چیرمن ہمارے رنان خان صاحب کی سربراہی میں جو چیرمن تھے اور اس وقت ہوا جب یہ دوسرا الیکشن تھا جو جو انہوں نے اترازات کیے تھے ان سب اترازات کو ہم نے کورپ کر کے کر لیا اور چالیس سوالات جو ہمیں دیئے گئے آپ ان کو اگر لینگویج کو پڑھیں ان کو دیکھیں اگر اس سے ون تھر سوال بھی اگر کسی اور پلیٹکل پارٹی سے کر لیا جائیں تو کسی کا بھی پروپر الیکشن نہیں ہوا ہمارا تو پروپر لی الیکشن ہوا ہے اس میں کسی کا کوئی باق نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے چونکہ یہ فیصلہ کرنا ہی کرنا تھا ہم دس دوہ بھی الیکشن کرا لیں انہوں نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا بلکل بلکل نہیں ماننا تو صحیح بات ہے ورنہ سر ایک سادے پیپر پر نواز شیر صاحب لکھ دیتے تھے انپروپوزڈ لائف ٹائم چیرمن نیچے اسحاق ڈار صاحب شہباز شریف مریم نواز تو وہ سارا فیصلہ مان لیتے تھے کہ یہی سب لوگ ہیں اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا عاصف زرداری صاحب کو ایک وسیعت نامہ مان لیا تو یہاں پورا الیکشن ہوا 35 لاکھ ووٹر تھے وہ نہیں تسلیم کر رہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے لیکن اب سر اس کا لائے عمل آپ کے پاس دوسرا لائے عمل کیا ہے کہ بل فرض اگر یہ اللہ نہ کریے فیصلہ آپ کی فیور میں نہیں آتا اور بلے کا نشان نہیں ہوتا پھر آپ لوگ کیا کریں نہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے اگلا لائے عمل بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہم سوکر امید ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بلے کا نشان ہمیں ملے گا آپ سب سے مقمول پارٹی کو آپ سائیڈ لائن کر کے اگر آپ ایسا الیکشن کرائیں گے نہ تو کوئی دنیا مانے گی نہ پاکستانی مانے گی نہ عباد مانے گی نہ اس کو پھر آپ الیکشن نہ کہیں جہا اسی پرسنٹ نوے پرسنٹ پاپولر پارٹی کو آپ اٹھا کر کے نکال دے اور باقی آپ الیکشن کرا لائے دو پر الیکشن کیوں کرا رہے ہیں ملینز اف روپیس کس لیے اضائے کر رہے ہیں پھر کیا سیاسی عدم استقام کو ختم کریں گے کیا آپ دیموکرٹک گورنمنٹ بنائیں گے کیا آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کریں گے کیا وہ جمہوریت ہوگی وہ جمہوریت کا صرف تماشہ ہوگا وہ جمہوریت تو نہیں ہوگی میرا نہیں کیا کہ کوئی اس کو ایفورڈ کر پائے گا اچھا سر ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی آپ کو پتا ہے ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں ہے ان کے آنے سے تحریکی انصاف کو طاقت ملے گی لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ آپ کو پتا ہے یہ بھی ایک تھیوری بنا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ پارٹی شہد لے جائیں اپنی طرف اور جس طرح فاروق آرے فلوی صاحب اس وقت موجود ہے اس طرح وہ بھی کوئی غزیر اعظم بنا کے دوبارہ سیٹ اپ بن جائے آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی جان ہے نہیں دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ لازٹ پریس کانفرس انہوں نے اور میں نے کی تھی اور وہ ابھی پریس کانفرس کر انہوں نے یہی کہا تھا ہمارے چیئرمن انہار خان صاحب تھے ہیں اور رہیں گے اور ہم پریس کانفرس کر کے ابھی ہم گھری پہنچے تھے وہ اپنے گھر پہنچے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے کچھ دنوں بعد میرے پہ بھی پابندیاں لگا دی گئی میں الیکٹرونک میڈیا پہ پیچھلے ڈیڑھ بینے سے میں نہیں آ سکتا لیکن بات یہ ہے کہ وہ بالکل لائل ہیں پارٹی کے ساتھ وہ پارٹی کے لیے کھڑے ہیں اور آج بھی دیکھیں جس طرح کے ورس کنڈیشن سی اور جتنا پریشر ان پر ڈالا گیا اور کل ان کو دیکھا ان کا ان کی بیٹی کا ان کے بیٹے کے نامنیشن فارم سچین لیے گئے تو یہ سارا کچھ شو کرتا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ نوائل ہیں اور وہ سینئر موسٹ لیڈر ہیں سمران خان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے پارٹی کو بہت تقویت پہنچے گی اور سپیشلی پنجاب میں جس طرح کے فاشست حکومتیں حکومتیں کر رہی ہیں میرا خالق ہے کہ اس سے بھی ہمیں شاہد پریشی کے آنے سے بینفٹ ملے اچھا ابھی صرف سائفر کے متعلق کے کیس میں جو معاملہ ہے جس میں دو سال کی سزا جج صاحب نے ذکر کی ہے اس میں عمر قید اور وہ فانسی کا معاملہ تو سائٹ پہ ہوا تو یہ کیا دو سال کا معاملہ کیا ہے جج صاحب کیوں دو سال پہ اتنا سٹریس کر رہے تھے دیکھیں یہ زمانت کا کیس تھا یہ مین کیس تھا ہی نہیں زمانت پہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ کیس تو بنتا نہیں ہے نا بابا دوسری بات یہ ایک اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اگر اس کی تفصیل میں جائیں پہلی بات تو یہ ایک تو پولٹیکل بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو آپ نے اس کو مجرم بنا دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی آل ایڈی ڈیکلیئر کر چکی ہے میں فارن انٹرفیرنسی اور یہ بھی ڈیکلیئر کر چکی ہے ڈیمارش کی آکھ جی بڑی زیادتی ہوئی ہے ہمارے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے اندر متاخلت ہوئی ہے تو کیس کہہ کا اپنے ملک کو دفاع کرنا کیا جرم ہے اور دوسری بات کہ اس کیس کے کنٹینٹ سے فرفیار کو سو فیصل درست بھی مان لیا جائے ایون دن اس میں اس کی سزا ہے کوئی عرض یعنی قادل زمانت جرم ہے دیکھیں ابھی جو کیس ہے اس وقت صرف یہ ہوا ہے کہ قابل زمانت جرم کی حد تک انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اندر جو کہ ہم زمانت کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر ملک کے سلامتی اور خود مختاری کے خلاف انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ کہیں جس کا فائدہ کسی دوسرے دشمن ملک کو یا کسی ملک کو فائدہ پہنچانا ہو جس کی سزا سزا ہے بہت یاد چودہ سال سزا ہے لہٰذا یہ جو دوسرے والا ہے اگر کنٹینٹ سے فیار دوسرے والا نے یعنی کوئی کونپیڈنشل ناکورٹ کے لیگ کیا ہے تو اس کی سزا بھی دوسرے والا ہے جو قابل زمانت ہیں تو قابل زمانت کا ایسی میٹر آف رائٹ کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکتا پولیس والا بھی اس کی زمانت دے سکتا ہے جاتی کی ہے جج اب الحسنان دکر نین نے جو اس کی زمانت خارج کی پانچ مہینے لگ گئے اس میں زمانت لینے میں ایک قابل زمانت جرمی کے اندر یہاں سے آپ اندازہ لگائیں ہمارے ججز کتنے کمپروائز ہیں کتنے وہ انڈیپیننٹ ہیں کتنا وہ قانون اور آئین کے مطابق چلتے ہیں اور کس طرح آئین اور قانون کا وہ مزاق اڑاتے ہیں اور انصاف کا جنازہ نکالتے ہیں اور یہ ہے وہ آج پوسٹ مارٹم کیا سپریم قوڑا پاکستان میں ان تمام فیصلوں کا اور اس قانون کا جس کا میسیوز کرتے ہوئے پولٹیکل وکٹرمائزیشن کے دریعے امران خان کو جیل پر رکھا گیا میں ہوف ہوں کہ اس کیس میں کوئی جان باقی نہیں نہیں اچھا 28 دسمبر کو توشہ خانہ اور القادر ٹرس کا کیس ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے بوگس کیس ہے سب کو پتا ہے پورے پاکستان کو اس میں بھی جب یہ کیس اڑ جائیں گے تو خان صاحب انشاءاللہ جنوری میں باہر آکے کمپین چلا رہے ہوں گے دیکھیں میں ہوف ہوں کہ جنوری میں یہ دسمبر میں ہی ان کی زمانتیں ہو جانے چاہیے یہی دو کیس ہیں دیکھیں توشہ خانہ کے تین اس نے کر دیئے گئے جس شخص نے قانون کا مطابق کوئی طائف لیے ان کو بیچا رکھا وہ ان کی پراپٹی ہے تین وقت میں بنا دیئے گئے سب نے لیے جو غیر قانونی غیر آئینی طور پر گاڑیاں لیں جو وہ نہیں لے سکتے تھے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہو رہا جس میں یوسنزا گلانی ہے جس پہ نواز شیف ہے جس پہ ملی نواز ہے جس پہ آصف زرداری ہے ویئرائز امران خان خلاف تین مقدمات بنا دیئے گئے ایک کو تاثر جمعانی دلاوان نے تین سال سزا دی دی جو کپینڈنگ ہے دوسرا کیس اور انہیں پولیس نیف آئی آر کارٹ دی اسی کے اوپر ہی تیسرہ کیس نیب نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو تحفے تھے انڈر بیلیو تھے ایویویشن کمیٹی نے غلط کیا ایویویشن کمیٹی کو نہ کسی کو شوق خلاف کوئی ایکشن ہوا وہ اگر مجرم نہیں ہے جن کی یہ ذمہ داری تھی تو انڈر بیلیو کرنا کیا عمران خان کا کام تھا یہ سارا فراڈ کیس ہے اس کی کوئی حصیت نہیں الخادر ٹرسٹ میں وہ کہتے تھے یہ بڑا لاؤس کا دیا وہ پیسے تو سرکار کو واپس سلے گئے پھر لاؤس کیا ہوا مقدمہ کائے کائے کیا انہوں نے اپنی جیب میں پیسے رکھے تھے تو یہ ساری چیزیں ظاہر کرتی ہیں ان میں کچھ میں نہیں ہے لیکن ہمیں افسوس یہ ہے کہ ہمیں ان لور جوڈیشی کے ججز پر ٹرسٹ رہی ہے وہ کمپروائز جائیں وہ دباؤں میں آ جاتے ہیں پاکستان کا ثابت چیف جسٹس اگر آ کے یہ کہے میڈیا میں پیٹھ کے کہ ہمارے اوپر ضیاال حق کا پریشر تھا اس لیے ہم نے مٹوں کو خاصی دے دی تو کیا یہ لور جوڈیشی کے ججز کیا وہ آزاد ہوگے کیا وہ انڈیپیننٹ ہوگے کیا وہ خانون کے پاس داری کرے گے کیا وہ زمین کا مطابق فیصلے کرے گے ہمارا پرابلم صرف یہ ہے آج جب سپریم کورٹ نے کہہ کیا یہ قابل زمانت ہے تو مجھے بتائیں پانچ مہینے جس کیس میں رکھا گیا اس کا ذمہ دار کون ہوگا وہ پانچ مہینے کون لٹائے گا واپس عمران خان کو تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں آج جسٹس سبحانہ من اللہ نے اس آرڈر میں لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا الیکشن سے پہلے ان کا باہر آنا آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے بلکل آج بڑا اچھا فیصلہ صرف کوئی شک نہیں اچھا خان صاحب کے کاغذاتِ نامزدگی تو جمع ہو چکے ہیں انشاءاللہ اب اس میں امید ہے کہ یہ دو معاملات حل ہوئے تو اس کے بعد خان صاحب الیکشن لڑیں گے دیکھیں الیکشن کا تو ان کے ان کیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ جیل میں بیٹھ کے بھی لڑ سکتے ہیں لیکن وہ صرف وہ جو توشہ خانہ والا جس میں وہ آرڈر سسپینڈ کرنے والا آرڈر تھا اس کو جو خارج کی عامر فاروٹ نے صرف ایک دن پہلے وہ پچھلے پانچ مہینے سے رکھ رکھ کے اپنے پاس یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ جان بوچھ کے صرف اس موقع پہ وہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپیل میں نا جا سکیں اب اس کے خلاف ہم اپیل میں جا رہے ہیں میں ہوفر ہوں کہ انشاءاللہ وہ الیکشن لڑیں گے اور سوچر پرائم منسٹر بھی ہوں گے آج آپ سر سپریم کورڈ میں جب آپ موجود تھے شکایت آپ نے کی الیکشن کمیشن کے روئیے پہ ووٹس ایپ میسیج کے نمبر بھی دیا گیا آپ کو اور وہاں ڈی جی لاو کمیشن جھوٹ بولا تھا آپ کے موہ پہ کہ ہمارے پاس کوئی درخواست نہیں جس پہ آپ نے کہا تھا کہ میں خود چار درخواستیں کر لے کے گیا ہوں تو وہ ووٹس ایپ نمبر دینے کے بعد معاملہ تو کچھ بھی نہیں اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ اسی طرح کی رفتار ہو رہے ہیں اٹھائے جا رہے ہیں کانگزاتیں نمزدگی چھینے جا رہے ہیں لیکن پشاور میں یہ کام نہیں ہو رہا پشاور میں عدلی آزاد ہے پشاور میں ججز نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ جو بدماشی کو کرے گا اس کو بلا لیں گے ان کے خلاف ایک چل لیں گے دیکھیں یہاں جو ہے پنجاب میں الیکشن کمیشن ملی بغت کر رہا ہے یہاں کے ریٹرنگ آفیسرز ملی بغت کر کے بدماشی کر رہے ہیں اور لوگوں کو اٹھا رہے اغواہ کر رہے ہیں آج جو ڈی جی لاؤ آیا یہاں دیکھیں الیکشن کمیشن میں بھی یا تو یہ جانگوش کے کہہ رہے تھے یا اسٹیٹ ویڈن اسٹیٹ بنی ہوئی ہے جب ہم آج میٹنگ کی ہے سوئی پورٹ کے حکم سے پہلے تو پورٹ میں اس نے آگر کہہ دیا جی میرے پاس ہمارے پاس کوئی اپلیکشن نہیں آئی چہار اپلیکشن کے ہمارے پاس دائری نمبر تھے جو کل میں نے جمع کرائے ہیں میں نے ان کو بتایا یہ ہے انہیں کہا جی ہاں ایک کچھ صبح ملی ہے جب ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے تو انہیں کہا جی ہمارے پاس تو کوئی آپ کی اپلیکشن نہیں آئی میں نے کہا بلوائیں جب ریکارڈ آیا تھا ہاں جی ہے ہمارے پاس پورٹ لنک کیا گیا بھائی اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے اتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے پورے ملک میں توائی مچی ہوئی ہے پورا میڈیا دیکھ رہا ہے سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے اور آپ کی آنکھیں اور کان بند ہیں اور آپ کے پاس ہم اپلیکشن ریجسٹر کرا کر گئے ہیں ڈائری نمبر لے کر گئے ہیں کل شان چھے بجے تک ہم وہاں رہے ہیں اس کے باوجود ان کو نہیں پتا یا تو یہ جانبوچ کے کہہ رہے تھے یا اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایسے طاقتور لوگ ہیں کہ ہم اپلیکشنیں دے کہ وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہ لے کر جائیں اور ابھی تک ہمیں کوئی آڈا نہیں ملا لیکن بات یہ ہے کہ دو سو کے قریب واقعات ہیں زبانی ہمیں یہ کہا کہ جو جو اس میں ملوث ہیں وہ ریٹرننگ آفیسرز ہیں ہم ان کے خلاف ایکشن ملیں گے کریمنل بھی اور ڈسپنی ایکشن ملیں گے اور آپ کے تمام گریبنسز کو ریڈیسٹ کریں گے لیکن پیسے لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنے اس وعدے کے پورا اتریں گے کیونکہ میں نے ان کو کہا کہ آپ آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں تو شاید اسی سے نوے برسن مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے لیکن انہیں کہا جو بھی آئے گا وہ یہی کچھ کرے گا تو میں نے کہا اگر آپ کو پتا ہے کہ پیچھے کرانے والے کوئی اور ہیں تو پھر یہ آپ بھکا بھی نا کہ ان چیزوں کو سمالے کون سمالے گا اور اگر آپ ریٹرننگ آفیسر کے سامنے وہ یہ جو سب کچھ کر رہی ہے جو لوگوں کے گھروں میں چادر چادی باری کی پامالی ہو رہی ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے نومنیشن فارم چھینے جا رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کی آنکوں پہ سامنے ہو رہا ہے اگر آپ ایکشن نہیں لیتے ہیں یہ آپ کو ایلیکشن ایک کتاف کی آپ پابند ہیں آپ آئین کتاف آرٹیکل 218 آرٹیکل 3 کتاف پابند ہیں آرٹیکل 220 کتاف پابند ہیں اس کے سیکشن 456 کتاف پابند ہیں اس کے دوسرے سیکشن بھی میں نے اس کو پڑھائے ہیں سیکشن 50 ہے سیکشن 54 ہے اس کے بعد اس کا سیکشن 184 ہے 185 ہے 186 ہے 187 ون ون اٹی ایٹ ہے جس میں یہ ساری پاور زی گئی ہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف اچھا لیں گے لیکن میں نے کہا اگر آپ نہیں لیں گے تو تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی عوام بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی عوام بکل صحیح آخری سوال 870 لوگ تقریبا آپ کو چاہیے شاید مورو لیس چاروں صبحی سیملیوں میں قومی میں آپ کے پاس امیدوار مکمل ہیں ان کی انشاءاللہ فیرس جلد جاری ہو جائے گی دو تین دنوں میں جی انشاءاللہ ہمارے پاس امیدوار ایک سے زائد ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ایک تو بلے کا نشان ہو اور دوسرا فری اینڈ فیر الیکشن ہو ہمارے لوگ کو نامنیشن فارم دیں اور الیکشن پارٹسپیٹ کرنے دیں لوگ کو احواہ برائے بیان کا سنسا بند کریں اور یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ملک کی جڑے کھوکلی کر رہے ہیں اس کا نقصان دیاست کو ہوگا کل عبنان خان کا بڑا واضح پیغام موجود تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاستی اداروں کے آج بھی سوچنے کا مقاب ہے جب وقت ہزر جائے گا تو ریاستت کے اوپر لگنے والے بدرما داخل سے دھلائی نہیں ہو سکے گی اور جو معاشی تباہی آئے گی اس کی بھی تلافی نہیں ہو سکے گی آج بھی وقت ہے ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے شویب بھائی آخری سوال بڑا امپورٹنٹ یہ ذرا ہٹ کے تھوڑا سا آپ کا اپنا ذاتی انیلیسیس پہ چاہیے ہوگا آپ نے بھی تصویر دکھائی معاشی تباہی کی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی حکومت لے کے آئے جو تباہ برباد کر دے اور چھے مہینے بعد میرے عزیز ہم وطنوں کی صدایاں آئیں اور پھر نظام دوزار تیس تک ان کے پاس ہی چلا گیا دیکھیں نظام تو ابھی بھی ان کے پاس ہے انڈیکلیرڈ قسم کے جو وہ فیصلے ہیں وہ وہی سے ہو رہے ہیں مجھے بتائیں اب میرا ڈیڑھ مہینے سے میرا داخلہ بند ہے عمران خان کا آٹھ مہینے سے داخلہ بند ہے ان کا نام کوئی نہیں لے سکتا کس کے کہنے پہ کہتے ہیں اوپا سے حکم ہے کس کا حکم ہے آج میں نے الیکسر کمیشنر کو بھی بتایا میں نے کہا کہ یہ لیول پلائنگ فیلڈ یہ نہیں ہے میں نے لکھ کے میڈیا یہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے آپ الیکٹرونک میڈیا پر سب کو موقع دیتے ہیں نہ پیٹی آئی کو نہیں دیتے اور ان کے بندوں کو نہیں آنے دیتے میں مرکزی ترجمان ہوں میں نے کہا میں نہیں آسکتا اور کس کا حکم ہے کہتے ہیں اوپا سے حکم ہے میں نے کہا کوئی آٹا رہے میں نے کہا کوئی آٹا نہیں ہے میں نے کہا آپ کے تابع ہیں آپ سارے ادارے آپ نے الیکشن تک آپ نے جس کو آٹر کرنا ہے وہ پاپند ہے لیکن بدقسمتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے وہ اس طرح آپ کے سامنے ہی گئے بلکل یہ واقعی میرے عزیز ہم وطنو والی کہانی تو پہلے سے چل رہے ہیں بلکل صحیح شوہ بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت دی آپ بہت مصروف ہیں میں سمجھ سکتا ہوں اس کے لئے میں آپ کا بہت مشکور انشاءال آپ کے ساتھ گائے بگائے جڑے رہیں گے بہت بہت شکریہ